یہ ہے فقط میڈیا علمی و عدبی سرزمی گننور میں 10 نومبر 2018 کو فروغ عدب اردو کمیٹی گننور نے جشنے ڈاکٹر علیاس نوید گننوری با یادگار شمس رمزی مرہوم ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعاد کیا مشاعرے کے سرپرست رہے مگیس احمد عثمانی صاحب اور ڈاکٹر سلمان احمد صاحب صدر مشاعرہ رہے غیور احمد عثمانی صاحب مہمان خصوصی رہے دھرمیندر یادو صاحب ایم پی بدائیوں فروغ عدب اردو کمیٹی گننور کے صدر ہیں فیضیاب فیضی صاحب سیکیٹری ہیں رئیس احمد رئیس صاحب اور خازن ہیں سوہل احمد عثمانی صاحب چاہتا ہوں کہ بہت ہی ہونہار لب و لہجہ سنا جائے غزل کا بہت ہی تازگی بھرا لہجہ میں یہ چند شیر پڑھتے ہوئے کے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑھاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تستک آتے ہوئے پھر اس کے بعد زمانی نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی شخص کو اٹھاتے ہوئے اور پھر اس کے بعد عطا ہو گئی مجھے تاثیر میں رو پڑا تھا کسی کو غزل سناتے ہوئے اور کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تانیاں بجاتے ہوئے یہ غزل کا وہ لہجہ ہے جو شروع سے آخر تک غزل کے مختلف شیٹس اور اس کے رنگوں کو بیان کرتا ہے کوئی شعر خود سے گزر کر آپ تک پہنچتا ہے کوئی شعر خدمت خلق انجام دیتا ہے اور غزل کی وہ تاثیر کے جہاں شعر رونے لگتا ہے یا سننے والا رونے لگتا ہے اور غزل وہ بھی ہوتی ہے کہ آپ شعر کلام پڑھتا ہے اور آپ رونے لگتے ہیں غزل کا یہ عزاز اور اعجاز جناب عزم شاکری صاحب کے ہاتھ لگ گیا ہے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں عزم شاکری صاحب وہ ہمارے عہد کے چند ممتاز غزل گوشورہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کئی کتابیں ان کی آ چکی ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب عزم شاکری صاحب سے کوئی تشریف لائے بہت شکریہ آپ کی محبتیں دوستو صدر مطرم کی اجازت چاہتا ہوں بڑے بھائی جوہر کانپولی صاحب اس مشہریہ کی سرپرستی فرما رہے ہیں ندیم نیر صاحب میرے دوست اقبال اشر صاحب مہین شاداب صاحب بہت امدار عظامت فرما رہے ہیں اور خاص طور سے جس شخص کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں وہ ڈاکٹر علیاس نوید صاحب جو آج کی مبارک بات کے مستحق ہیں سجیشن کے دوسرے میں سلمان سہبہ صاحب کو جن کا جذبہ دیکھ کر دوستو ایک بار ان کے لئے تعلی بجا دیجئے میں ان کا جذبہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے جس حالت میں مشاعرہ منقد کیا اور بیٹھے ہیں مشاعرے میں میں ایک تازہ غزل پیش کرنا چاہتا ہوں تازہ غزل کا مطلب تازہ غزل کوئی قرآن نہیں ہوگی انشاءاللہ اور میں چاہتا ہوں آپ حضرات بھی لگا کے سنو اجازت مطلع سنے دوستو آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں جو تماشا تھے ہونا ہوا ہی نہیں آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں جو تماشا تھا ہونا ہوا ہی نہیں آنکھ سے کوئی پردہ اٹھا ہی دوستو دل تو اب بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب پہلی بار ٹوٹا تھا تو کیا کہنے ہیں جو تماشا تھا ہونا ہوا ہی نہیں عشق تو بس وہ پہلے پہل کا ہی تھا عشق تو بس وہ پہلے پہل کا ہی تھا اب تو دل ٹوٹنے کا مزاہی نہیں مزاہی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بھئی کیا تعریف کی جا سکتی ہے یہ جو منظر ہے بہت شکریہ عشق تو بس وہ پہلے پہل کا ہی تھا اب تو دل ٹوٹنے کا مزاہی نہیں کیا کہنے ہیں اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہے لو اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہے لو لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں بہت شکریہ 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 کیا کہنے میں اب تو دل ٹوٹنے کا مزاہی نہیں اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہے لو لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں اور دوستو یہ شیر مجھے یقین ہے یہ پہنچ تو جائے گا لیکن اس کا انگل سمات پرنا ہے جو لگ رہا ہے زمین پر خدا ہی نہیں اسلم بھائی سنیے عمر بھر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ عمر بھر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں بہا بھا 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 بھ عمر بھر ساتھ رہنے سے کیا فائدہ جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں جس کو پایا تھا وہ تو ملا ہی نہیں اپنے اندر ہی اب سیر کرتا ہوں میں مددوں سے میں باہر گیا ہی نہیں مددوں سے میں باہر گیا ہی نہیں اپنے اندر ہی اب سیر کرتا ہوں میں مددوں سے میں باہر گیا ہی نہیں اور دوستو اس سلسلے کا یہ آخری شعر جس کے لیے یہ غزل کہی گئی سنیں بھائیو سنیں تمام لوگ مددوں سے میں باہر گیا ہی نہیں گھڑو بھائی سنیں خود کو ہر شے میں خود آ رہا ہوں نظر سنیں سنیں خود کو ہر شے میں خود آ رہا ہوں نظر اور کہاں ہوں یہ مجھ کو پتا ہی نہیں بھائی 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 ب خود کو ہر شے میں خود آ رہا ہوں نظر اور کہاں ہوں یہ مجھ کو پتا ہی نہیں اور کہاں ہوں یہ مجھ کو دوستو ایک مطلع دو شیر بلکل نئے وہ بھی سن لیں جب ہم اپنے گھر آئے جب ہم اپنے گھر آئے جب ہم اپنے گھر آئے آنکھ میں آنسو بھر آئے آنکھ میں آنسو بھر آئے اور دوستو اس ٹاپک پہ بہت شیر کہے گئے ہیں میرا شیر پوری انوکھا نہیں ہے لیکن کچھ اینگل بدل گئے کہنے کی کوشش کیے سماتھ آنکھ میں آنسو بھر آئے میری بات پہنچ جائے تو دات دے نا چڑیا رو کر کہتی ہے چڑیا رو کر کہتی ہے چڑیا رو کر کہتی ہے کیوں بچوں کے پر آئے باب 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 بہت شکریہ اس سے زیادہ نہیں ہوتی آنا کیا کہنے بہت شکریہ 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 آنکھ میں آنسو بھر آئے چڑیا رو کر کہتی ہے چڑیا رو کر کہتی ہے چڑیا رو کر کہتی ہے کیوں بچوں کے پر آئے کیوں بچوں کے پر آئے اور یہ آخری شیر اندر دم گھٹ جائے گا سنے گا اندر دم گھٹ جائے گا اندر دم گھٹ جائے گا اس سے کہو باہر آئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہرت کر رہا ہوں اندر دم گھٹ جائے گا اندر دم گھٹ جائے گا اندر دم گھٹ جائے گا اس سے کہو باہر آئے بہت شکریہ بہت شکریہ میں گھٹ جائے ہیں می کھٹ جائے ہیں میں کھٹ جائے ہیں میں گھٹ بہت شکریہ میں پڑھ رہا ہوں آپ تھوڑا شڑک کابو میں ہو جائیں شانتی ویبستہ بنائے رکھیں شانتی بھنگ نہ ہونے دیں پڑھ رہے ہوں میں ایک مطلعہ پڑھ رہا ہوں نیموں سموں کی خوشبو نیموں سموں کی خوشبو سرے آم لکھ رہے ہیں نیموں سموں کی خوشبو سرے آم لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تیرا نام لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تیرا نام لکھ رہے ہیں نیموں سموں کی خوشبو ایک یہ آخری غزل سن لیں چار پانچ شیر سنیں اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے اور یہ شیر سنیں آپ لوگ بھی شریک ہو ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے شیر سنیں گا زہر بھی لگ گیا دوا بن کر زہر بھی لگ گیا دوا بن کر ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے ہم نے کھایا خودکشی کے لیے ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے ہم نے کھایا بہت شکریہ بہت شکریہ زہر بھی لگ گیا دوا بن کر ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے دیکھئے ڈاکٹر الیاس نوی صاحب جوہر کانپولی صاحب یہ ہمارے محترم شورہ اکرام حتشی فرما ہیں یہ خاص طور سے یہ ایک دن میں اتنے بڑے نہیں بن گئے چالیس چالیس سال ان لوگوں کو خدمت کرتے ہوئے ہو گئے اسی کو میں نے شیر بنایا ہے سماس فرما ہے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے کتنا مشکل ہے موتبر ہونا کتنا مشکل ہے موتبر ہونا مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے مرنا پڑتا ہے مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ اور دوستو یہ آخری شعر غزل کی جو نازکی ہے یہ سنیں مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے سنیں ندیم بھائی سنیں آپ جو اور بھائی جسم جلتا رہا تیری لو میں سنیے گا جسم جلتا رہا تیری لو میں جسم جلتا رہا تیری لو میں اس گرتی رہی نمی کے لیے غم ہی تا کیا کہنے بھائی 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 نہیں 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 وقت اجازت نہیں دے رہا وقت وقت اجازت نہیں دے رہا نہیں نہیں ابھی ابھی کچھ لوگوں کو سن لیں اور ہم ہیں ہاں ہمارا بھی دل چارہ سنتے رہے انکو اور آپ نے کیا اچھا ماحول بنا دیا لیکن وقت کی ذرا سی مجبوری ہے اچھا دو شیر آؤ بھائی آؤ دو شیر آؤ ارے آؤ بھائی عزم ہاں 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 بھائی ایسا ہے میں نے کہا تھا کہ وقت اجازت دے رہے انہوں نے کہا کہ دو شیر میں نے دو شیر پڑھتا دو شیروں کی سپاری لے لی ہے میں نے دو شیر پڑھتے ہیں آپ کو دو شیر پڑھتا بھائی ارے کیا بات کر رہے ہیں نہیں ان سے پوچھئے کتنی داد دیئے میں دو شیر پڑھ رہا ہوں بھائی شاہر سے تو پوچھ لیجئے شاہر سے یہ بات کتنی داد دیئے نہیں بتائیے لیکن یہ وقت کی پابندی دوسرے چھو رہا ہے بھائی بتائیے میں نہیں چاہتا یہ کہہ رہے ہیں ارے آزم بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو داد نہیں دن کو بتا دیجئے نہیں شاہر سے پوچھئے آپ بڑا بلا لاراض ہو رہے ہیں آپ تو نہیں نہیں ان کو داد بہت دیتے ہیں مجھے اور داد دے بھی رہے تھے مگر یہ کہ انہیں یہ بھی تو سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کیا بولنا ہے کسی اور شہر کے آدمی لگ رہے ہیں مجھے آپ 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 آدمی شاکری صاحب مجھے آپ mat ' ازمین شاکری نے آج اپنے نام کر لیا اس میں کوئی شک نہیں ہمیں کشادہ ذرف ہونا چاہیے ایک دوسرے کے تعلق سے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں اور اس کی عدب میں بڑی گنجائش ہوتی ہے میں دو شیئر پڑھتا ہوں دیکھئے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاہرے کبھی سمیلن ناتیا مشاہرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے موسیقی